اسلام علیکم میں نے ایڈوکیٹ منہ شریف مرزا اور آج میں یہ سوالے سے انفرمیشن آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ انفرمیشن کچھ ہی سوالے سے ہے کہ اگر عورت نے ہلا لے لیا ہے تو ہلا کے بعد ابھی وہ ری میریج کرنا چاہ رہی ہے اسی ہزبینڈ کے ساتھ جس سے اس نے ہلا لیا ہے کیا پاسیبل ہے کہ وہ اسی مرد کے ساتھ نکاح کر لے یا ان کے آپس میں ری کونسیلیشن پاسیبل ہے یا نہیں تو اس والے سے میں آج دسکاس کروں گی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو ہلا کا کونسپٹ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے اس کا بیسک پرپس اس کونسپٹ کے پیچھے یہ ہی ہے کہ اگر ہزبینڈ طلاق نہ دے اپنی وائب کو تو جو عورت ہے پھر وہ جا کے ہلا کا کیس فائل کرتے اور بلکل یہ عورت کا ہنڈر پرسنٹ رائٹ ہے ہزبینڈ کی کونسپٹ ہے یا نہیں ہے یہ چیز میٹر نہیں کرتی صرف عورت کے بیان پہ ہلا کے ڈگری ہو جاتی ہے پاس ٹھیک ہے تو ابھی جب ہلا کے ڈگری پاس ہو گئی ہے تو عورت کو بعد میں ریالائز ہوا ہے کہ میں نے شاید یہ غلط سٹیپ لے لیا ہے ٹھیک ہے یا بچے ہوتے ہیں تو بعد میں یہی عورتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم سے یہ جو سٹیپ لینے ہو گیا ہے کیا ہم لیورٹ ہو سکتی ہیں واپس کہ میرے بچوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اسی عورت کے پاس واپس چلی جائیں تو دیکھیں یہاں پہ دو سٹیویشن آب ارائز ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو ہلا کی ڈگری اس نے جا کے یونین کونسل میں سمیٹ کروا دی ہے ٹھیک ہے یونین کونسل والے بھی پروسیڈنگ سٹارٹ کرت دونوں پارٹیز میں ٹھیک ہے پھر وہ ہزبنڈ کو نوٹس سینڈ کرتے ہیں اور ایک لڑکی کو کہ آ کے اس سٹیٹ کو یونین کونسل میں حاضی لگوائیں ٹھیک ہے اور اپنے بیان ریکارڈ کروائیں بیان میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے نہیں مسالیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ آباد نہیں ہونا چاہتی اسی طرح ہزبنڈ کو نوٹس جاتا ہے اور وہ بھی آ کے کیونکہ اس نے بھی طلاق سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے تو وہ بھی آ کے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تین مہینے بعد دونوں پارٹیز کو تلاق سرٹیفکیٹ ٹیشو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب سنیریو یہ ہے کہ ایک مہینہ یا دو مہینے گزرے ہیں تو جو دونوں چاہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں اب دو مہینے گزر جانے کے بعد یہ ہے کہ اگر ان کو میرے ہوگیا تو دونوں جا کے یونین کونسل میں اپنا اپنا بیان ریکارڈ کر رائیں گے ٹھیک ہے بیان میں وہ یہ ریکارڈ کر رائیں گے کہ ٹھیک ہے ہلا لیا لیکن ہم دونوں کی آپس میں مسالیت ہو ہو گئی ہے تو ہم ایک دوسرے کو ری جائن کرنا چاہتے ہیں اس میں نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دونوں پارٹیز اپنا بیانڈ کارڈ کروائیں گی ٹھیک ہے فائل کلوز ہو گئی اب دوسرا یہ دوسری سیچیشن یہ ہے کہ اگر طلاق موسر سٹیفیٹ مل گیا ٹھیک ہے ایشو ہو گیا جب طلاق موسر سٹیفیٹ ایشو ہوتا ہے تو وہ نادرہ کے دیٹا بیس میں آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ہزبینڈ کا بھی اور وائی بھی جب بھولا لیتی ہے تو سمیٹ کرواتی ہے مونسپل کارپوریشن میں ڈگری تو پھر اس کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جب انہوں نے اطلاق سٹیفیٹ لے لیا تو ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ریجائننگ کر لیں ہم آپس میں دوبارہ سے ہزبینڈ وائی کے طور پر رہیں تو اس کا طریقہ کاری ہے کہ دونوں نے پھر نکاح کرنا ہے ٹھیک ہے اس نکاح کو کہا جاتا ہے تجدیدیں نہیں ہوا ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ دونوں پارٹیز دوبارہ سے نئے حق امروز کے ساتھ آپس میں نکاح کریں گے اور اگر اس کو پھر آگے فردہ ریجسٹر کروانا ہے تو پھر اس کو وہ ریجسٹر بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس صورت میں کہ اگر آپ نے اطلاق موظر سٹیفیٹ لے لیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے پھر نئے نکاح کرنا ہے نئے حق امروز کے ساتھ پھر اس کو آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس میں وہ حلالہ شالہ والا کونسپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے اور قانون میں بھی ہے کہ یہ جو ہے ہلا یہ ایک طلاق کے برابر ہے جس طرح طلاق ہے احسن ہے اس طرح یہ بھی ایک طلاق کے برابر ہے اس میں آہ آپس میں رجوع آہ کا کونسپٹ ہے ٹھیک ہے منجائش ہے تو اس والے سے مزید اگر آپ کوئی قویشن پوچھنا چاہتے ہیں یا کنسلٹینسی چاہتے ہیں تو جو نیچے وارٹس ایپ کا نمبر دیا گیا وہاں مصرابتہ کر سکتے ہیں کنسلٹینسی پیڈ ہے اور اگر آپ کوئی کیس ہے تو تب بھی جو نیچے وارٹس ایپ کا نمبر دیا گیا آپ وہاں مصرابتہ کر سکتے ہیں ٹھینکیو ایری مچ اللہ حافظ